موسیقی دوران انڈکیتی تین مسلح ڈاکو شہریوں کے حدے چڑھ گئے خنجروں کے وار سے ایک ڈاکو حلاق دوسرا زکویں جبکہ تیسرا فرار ہو گیا بتایا گیا ہے کہ نواہی گاؤ سمبلہ کالا کا رہائشی عبدالسطار اور قربان موٹر سائیکل پر گجرہ والا اسپطال سے واپس کھر جا رہے تھے کہ جب وہ تھانہ ایمین آباد کے علاقے ماروائی پلی پر پہنچے آتشی اسلح سے مسلح ڈاکو نے ناکہ لگایا ہوا تھا جنہوں نے ان کو روک کر دونوں سے ایک لاکھ سے زائد نقدی چھین لی اور ان کو رسیوں سے بان رہے تھے کہ اس دوران ایک ڈاکو سے پسٹل چھین کر دونوں نے کابو کر لیا تو اس کے دوسرے ساتھیوں نے کھنجر سے موٹر سائیکل سواروں پر حملہ کیا تو وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے اور اپنے ہی ساتھی کے کھنجروں کے وار سے ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا جبکہ مزاہمت کے بعد زخمی ڈاکو کو پکڑ لیا جبکہ ان کا تیسا ساتھی فرار ہو گیا ہلاک ہونے والے ڈاکو کا نام شہزاد ورق ساکن نیوہ خوا زخمی ڈاکو کا نام مزمل ولد سرور ساکن طبعہ محمد نگر جبکہ فرار ہونے والے ان کے ساتھی کا نام حسنین ولد اسلم ساکن تولو کی ورقہ ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا ڈاکو خوف کی علامت سمجھا جاتا ہے اور دورانے وارداد بڑی دیدہ دیلیری کے ساتھ شہری کو فائر مار دیتا تھا دوسری طرف سے شہریوں نے ڈاکو کی ہلاکت اور زخمی ڈاکو کی گرفتاری پر سکھ کا ساس لیا ہے جبکہ تھانہ ایمن آباد پولیس نے عبدالسطار کی مدریت میں مقدمہ درج کر لیا ہے ریپورٹ زہور احمد پنجرہ کامون کی بکا نیوز کراچھ